اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا طابق ہے ربی سی ایریترو سائٹ آج ہمارا طابق ہے ربی سی یعنی خون کے سرخ خلیے جس کو ہم ایریترو سائٹ بھی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کے شیپ کلر نمبر کمپوزیشن پارمیشن لائف سپین ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تو ہم سب کو ہی اس سب کو میں ایک ڈسکرپشن کے اندر اس سے پہلے وضاحت کرنا چاہتا ہوں سرخ خلیے کیا ہے سرخ خلیوں میں سب سے زیادہ مقدار جو ہے خون میں سرخ خلیوں کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھی ریڈ ہوتا ہے اور یہ ریڈنیٹ جو ہے ہمیوگلوبین کی وجہ سے ہوتا ہے سرخ خلیے ہمیوگلوبین کی وجہ سے سرخ ہوتے ہیں اور یہ سب جو خون ہوتا ہے جس میں ریڈ سی، ڈبلیو بی سی، پلیٹ لس اور پلازمہ موجود ہوتا ہے اس سب کا رنگ جو ہے اسی ریڈ بلیڈ سل کی وجہ سے سب کا سب رنگ جو ہے سرخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی اور دوسرے پکاریا جانور میں خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے خون کے ایک ماقب ملی میٹر میں تقریباً پچاس لاکھ پانچ ملین خون کے سرخ خلیے ہوتے ہیں ایک ماقب ملی میٹر میں تقریباً کتنے خون کے خلیے ہوتے ہیں پانچ ملین یعنی کتنے پچیس پچاس لاکھ تک ہوتے ہیں نیملز جاندار کے سرخ خلیے دونوں سطح پر موقع یعنی بائی کنکیو اور گول ہوتے ہیں یہ شیپ میں جو ہے بائی کنکیو اور گول سرکولر ہوتے ہیں یعنی دونوں سطح سے بائی میٹو کنکیو یعنی دونوں اطراف سے یہ کنکیو یعنی موقع ہوتے ہیں کلر اس کا ریڈ ہے نمبر ہم نے بتایا ہے اور اس کی پختہ ہونے کے بعد اس کی زندگی صرف ایک سو بیز دن ہوتی ہے تقریباً اس کی زندگی لائب سپین جو ہوتی ہے ایک سو بیز دن ہوتی ہے اور پختہ کی کے بعد یہ کبھی تقسیم نہیں ہوتے ربی سی میں یہ پراپرٹی نہیں ہے جس طرح اور سل جو ہے اس میں میٹاسز ہوتی ہے اور وہ نمبر میں انکریز ہوتی ہے ربی سی کی صورت میں یہ بالکل میٹاسز نہیں کرتی کیونکہ اس کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ میٹو کانڈریہ بھی نہیں ہوتا جب اس کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا تو وہ میٹاسز کیسے چڑھے گا یہ نیوکلیس نہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے یہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جب نیوکلیس ہوگا تو وہ جگہ گیرے گا یعنی وہ ہی نیوکلیس جگہ یعنی سپیس اکوپائی کرے گا تو اکسیجن کیرینگ کیپیسٹی کم ہو جائے گی تو اس وجہ سے جب یہ پہلے بنتی ہے تو اس میں نیوکلیس ہوتا ہے جب یہ میں چھے ور ہو جاتا ہے تو اس سے نیوکلیس ختم ہو جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن کو کیری کر سکے اس طرح میٹوکانڈریہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا تاکہ زیادہ سے زیادہ سپیس بن سکے اور بائیکن کیو کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ بائیکن کیو ہوتا ہے تو اس میں الاسٹیسٹی بڑھ جاتا ہے اور اس میں بینڈنگ کیپیسٹی آ جاتا ہے اور بہت آسانی سے یہ کہ پیلر اس کے اندر یہ حرکت کر سکتا ہے ہر سل تک اس کا پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس پراپرٹی کی وجہ سے اس لئے یہ بائیکن کیو ہوتا ہے اور نیوکلیس اور میٹوکانڈریہ نہ ہونے کی وجہ ہم نے بتایا اور اس وجہ سے یہ خون کے خلیہ جو ہوتے ہیں یہ تقسیم نہیں ہوتے اور ہر بی سی کے اندر ہیموگلوبین ہوتا ہے اور وہ ہیموگلوبین جو ہے مردوں میں عورتوں کے نسبت ہیموگلوبین کے مقدار زیادہ ہوتے ہیں مردوں میں ایک مربع میلی میٹر خون میں تقریباً پانچ سے پانچ اشارہ پانچ میلین یعنی پچاس لاکھ سے پچپن لاکھ تک آر بی سی ہوتے ہیں جبکہ عورتوں میں چار سے چار اشارہ پانچ میلین یعنی چالی سے پینتالیس لاکھ آر بی سی موجود ہوتے ہیں یعنی یہ جو ہے عورتوں اور مردوں اور عورتوں میں اس کی جو مقدار ہوتی ہے خون میں یہ تو دونوں میں ڈیفرنس ہوتی ہے کیونکہ مرد جو ہے فیزیکلی مضبوط ہوتا ہے عورت جو ہے وہ فیزیکلی کمزور ہوتا ہے تو اس وجہ سے دونوں میں فرق ہوتا ہے ادھر ہم نے لکھے پانچ میلین یعنی پانچ سے پانچ اشارہ پانچ میلین ہوتا ہے میل میں جبکہ پی میل میں یہ چار سے چار اشارہ پانچ میلین چار اشارہ پانچ میلی میٹر ان پی میل ہوتا ہے اس کے بعد اس کی وجہ سے عورتوں میں ہمگلوگین کے مقدار بھی مردوں کے نسبت کم ہوتی یہی وجہ ہے کہ عورتیں زیادہ سخت جسمانی کام نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں خون مردوں کے بنیز بطر کم ہوتی ہے کیوں زیادہ سخت کام نہیں کر سکتی ہے ہم نے اس کی فنکشن بعد میں پڑھنا ہے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں جو ہے ہمگلوگین ہوتا ہے اور ہمگلوگین اکسیجن کری کرتا ہے اور ہمیں سخت فنکشن کے لئے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور جس میں زیادہ خون ہو وہ زیادہ اکسیجن لے جائے گا مسل تک اور کم خون والے خون یہ جو ہے کم ہمگلوگین والے کم اکسیجن کو کیری کرے گا مسل تک تو یہ زیادہ کام نہیں کرے گا بنیز بطر اس کا ہمگلوگین ایرن پر مشتمل مرقب ہے جو کہ اکسیجن کے لئے بہت زیادہ چاہت رکھتا ہے خون کا ہر سو میلی لیٹر ہجم بیس میلی لیٹر اکسیجن جذب کرتا ہے اور اسے جسم کے مختلف حیثوں اور ٹیشو کو پہنچاتا ہے سو ایمل خون جو ہے بیس ایمل اکسیجن کو جذب کر سکتا ہے یعنی آر بیسی کا ہو جم اگر سو ہو تو یہ بیس ایمل یعنی آسانی سے میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ ایک ہمگلوگین جو کمپاؤن ہوتا ہے ایک ہمگلوگین مالیکیول تقریباً چار اکسیجن کے مالیکیول لینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے ایک ہمگلوگین پر یک وقت چار اکسیجن کیری کر سکتا ہے یا ہم اس طرح کہہ سکتے کہ سو ایمل بلڈ جو ہے آر بیسی یہ بیس ایمل اکسیجن کیری کر سکتا ہے آر بیسی کے دوبارہ بننے کی شرعہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہر سکن میں تقریباً پچیس لاکھ آر بیسی ختم ہوتے ہیں اور اس طرح پچیس لاکھ آر بیسی دوبارہ بن جاتی ہے اور یہ آر بیسی کہاں مرتی ہے کہاں ختم ہو جاتی ہے سپلین اور جیگر میں ہمیں پتا ہے کہ یہ آر بیسی ایک سکن میں پانچ اشاریہ دو اشاریہ پانچ میلئر آر بیسی جو ہیں یہ بنتے ہیں ایک سکن کے اندر اور وہی ایک سکن کے اندر دو اشاریہ پانچ میلئر آر بیسی دیسٹرائب ہوتا ہے لیور اور سپلین کے اندر اور یہ دوبارہ اس طرح بنتے ہیں یہ کہاں بنتے ہیں یہ آر بیسی اگر جب بچہ ہوتا ہے ایمبریو کے شکل میں جب ہاں ایمبریو میں یہ آر بیسی لیور اور سپلین میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ برت کے بعد یہ بون میروں میں اس کا بننا شروع ہو جاتا ہے کون سی ہڈیوں میں یہ تقریباً سترنم میں سترنم چاہتی کی ہڈی سکل، ریبز، کوپری یعنی سکل، کوپری، ریبز کو ہم پس لیا کہتے ہیں اور ریل کی ہڈی ورٹیبرل کالم کے اندر جو بون میروں ہوتا ہے اس میں یہ آر بیسی بنتے ہیں یعنی آر بیسی ان ہڈیوں کے بین مور سے بنتے ہیں اس کا مین فنکشن جو ہے آر بیسی ساری بدن کے حصے جو ہے یہ جتنے بھی بدن کے حصے ہیں ہر سل تک آر بیسی جو ہے اکسیجن کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو لٹل اماؤنٹ میں کاربن ڈائیک سیڈ کو بھی کیری کرتا ہے لنگز کو تاکہ وہ وہاں سے ریلیز ہو جائے لیکن اس کا جو صرف اور صرف ایک ہی فنکشن ہے ایورو ہے آکسیجن کو تمام حصو تک پہنچانا کیری کرنا